جمہوری استحکامی سیاسی استحکام کا راستہ کور کمانڈرز کانفرنس میں مرکز اور سوبوں میں اقتدار کی جمہوری انداز میں منتقلی پر اتمنان کا اظہار پاک فوج کی آلہ ترین قیادت نے عام انتخابات کے حوالے سے الزامات کو یکسر مسترد کر دیا فرم نے واضح کیا کہ الیکشن میں مسلح فاش نے منڈیٹ کے مطابق عوام کو محفوظ ماحول فراہم کیا افاج پاکستان کا انتخابی عمل سے اس سے زیادہ کوئی تعلق نہیں تھا فورم کا بھارت کے مقبوضہ جمہور کشمیر میں کشمیریوں پر جاری جابر پر تشویش کا اظہار فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل اظہار ایک جہتی اور غزہ میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورسیوں اور جنگی جرائم کی مضمت مسلح فاس کے افسران جوانوں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں سمیت شہدہ کی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا نومائی واقعات کے ذمہ دران کو ہر صورت انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا وزیراعظم کی آزم کے مطابق نومائی کے منصوبہ سازوں سہولتکاروں سے سختی سے نمٹا جائے گا آرمی جیف جنرل آسی منیر کی زیر صدارت 263 میں کور کمانڈر کانفرنس میں شرکہ کا عیادہ علامی کے مطابق کچھ مقصود سیاسی اناثر سوشل میڈیا اور میڈیا پرگرامز میں غیر مصدقہ الزامات لگا کر مسلح فواج کو بدنام کر رہے ہیں جو انتہائی قابل مضمت ہے غیر آئینی اور بے بنیاز سیاسی بیان بازی کی بچائے ثبوت کے ساتھ مناسب قانونی عمل کی پیروی کی جائے قومی اسمبلی میں باری پی ٹی آئی کی رہائی کی قرارتار چمع سنی اتحاد کانسل کے اصد قیسر کی میڈیا سے گفتگو میں حکومت پر کڑی تنقید بولے حق نہ ملا تو شرکوں پر آنے کے سوا کوئی راستہ رہی تیریک انصاف کے تین کروڑ ووٹوں کو عزت نہیں دی جا رہی شہباز شریف جالی وزیراعظم کل ہماری مخصوص سیٹیں چھینی گئیں اس طرح کے الیکشن ہوتے رہے تو ملک کیسے بچے گا نواز شیف نے ووٹ کی توقید کو پامال کیا الیکشن پر تحفظات رکھنے والوں کو اکٹھا کریں گے یوٹیوبرز آدل راجہ اور حیدر مہدی سے لا تعلقی کا علاق وزیرعالہ خیبر پختون خالی امین گنڈاپور کی سانحہ نومائی کی تحقیقات کے لیے جسٹیف جسٹس سے کمیشن بنانے کی اپیل بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا پی ڈی ایم نے پاکستان کو ان حالات تک پہنچایا منڈیٹ کی چوری نہیں ہونی چاہیے ملک میں ایسا نظام بنائیں گے کہ کسی کے ساتھ نائنصافی نہ ہو توہین الیکشن کمیشن کیس میں علی امین گنڈاپور کو گیارہ مارچ کو الیکشن کمیشن آزاد کشمیر حاضر ہونے کا حکم پیشی پر فرد جرم آئیت کیے جانے کا امکان مجھر اعظم کا منصب سنبھالنے کے بعد پہلا دورہ متاثرین کا درد بانٹنے گوادر پہنچ کے امدادی سے گرمیوں کا جائز علیہ متاثرین نے امدادی چیک اور سامان تقسیم کیا میڈیا سے گفتگو میں بولے متاثرین کی ہر ممکن مدد کریں گے بحالی کا کام چاری ہے مصیبت کی گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں میک میں مصمیات کی بلکچستان میں بارشوں کے نئے سپیل کی پیش گوئی پی ڈی ایم میں کا سولہ اصلاح متاثر ہونے کا الرٹ جاری معاشر ازام میں اصلاحات اور حکومتی اخراجات میں بڑی کمی لانے کے لیے جامع سفارشات طلب ایف بی آر کی مکمل ڈیجٹائزیشن اور آٹومیشن کی عمل کے پوری آغاز کی ہدایت وزیراعظم شہباز شریف کی زیرہ صدارت معاشری صورتحال ایف بی آر کی آٹومیشن سے مطالق اہم اجلاس وزیراعظم نے ہدایات جاری کی ایف بی آر کی ڈیجٹائزیشن کے لیے دنیا کا بہترین موڈل اپنایا جائے ٹریک انٹری سسٹم کے لیے مرٹ پر قابل لوگ لائے جائیں ریوینیو دینے اور غیر معمولی ریوینیو جمع کرنے والوں کو انعام دینے پر بھی غور اس حاگڈار وزیر خزانہ کی ریس سے باہر معروف بینکر محمد اور انگزیب کو وزیر خزانہ بنانے کا فیصلہ وفاقی کابینہ کی تشکیل کے لیے مشاورت حتمی مرحلے میں داخل ناموں کا حتمی فیصلہ پارٹی قائد نواز شریف کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کی آج نواز شریف سے ملاقات متوقع مشاورت کے بعد ناموں کا حتمی شکل دی جائے گی پیپلز پارٹی کا کوئی رکن کابینہ کا حصہ نہیں بنے گا اطاعتار وفاقی وزیر اطلاع ایسن اقبال کو وزیر منصوبندی کا قلمدان دینے کی تجویز اسحاگڈار کو خارجہ اور خاج آصف کو وزارت دفاع کا قلمدان سنپا جائے گا پنجاب کابینہ کا حلف آج اٹھائے جانے کا امکان گورنر پنجاب بلیخ و رحمان شام چار بجے حلف لیں گے امریکہ شہباز حکومت کے ساتھ مشترکہ مفادات کو آگے بڑھانے پر تیار ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو میلر کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ درینہ شراقہ داری خوشحال اور جمہوری پاکستان دونوں ملکوں کے مفادات کے لیے آہم مریم نواز کا پنجاب کی وزیراعلا بننے کی سنگمیل قرار دے دیا تاجک صدر امام علی رحمان بھارتی وزیراعظم اور روسی صدر کی شہباز شریف کو وزیراعظم بننے پر مبارک بات سنی اتحاد کانسل کی درخواست مصرد ہونے کے بعد مخصوص نشستیں مختلف جماعتوں میں تقسیم پنجاب سندو اور خیبر پخت انخوا سے قواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے نوٹفیکشن جاری رمیش کمار جیمز اقبال اور نیلم قومی اسمبلی کی رکن منتخب سمینہ خالد گھرکی نتاشا دولتانہ اور تمکین نیازی رکن قومی اسمبلی بن گئی قیبر پخت انخوا سے قومی اسمبلی کے لیے خواتین کی آٹھ مخصوص نشستوں کا نوٹفیکشن جاری سندہ اسمبلی میں خواتین کی دو مخصوص نشستیں پیپلز پارٹی اور ایمکی ایم میں تقسیم پیپلز پارٹی کی سمیتہ افضل اور ایمکی ایم کی فوزیہ حمید کا نوٹفیکشن جاری اقلیتوں کی ایک نشست پیپلز پارٹی کے صدھومل سرندر کو الوٹ سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں سے مطالق درخواست پر الیکشن کمیشن نے اہم اصلاحات آج طلب کر لیا پیپلز پارٹی کی وزیراعظم کو ساتھ نبھانے کی یقین دہانی آصف علی زرداری اور شہباز شریف کی ملاقات آصف علی زرداری نے کہا معاشی ترقی اور خوشحالی کے لیے حکومت کا ساتھ دیں گے شہباز شریف نے کہا خادم پاکستان منتخب کرنے کے لیے ایوان میں اپنی اتحادی جماعتوں کے اعتماد پر ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں ملاقات میں بلاول بھٹو وزیراعلا سندھ مرادلی شاہ سینیٹر اسحاکڈار سینیٹر آزم نصیر تارڑ اور ساوک نگران وزیراعلا پنجاب موسی نقوی بھی موجود رہے پیرگن صاف کے انٹرا پارٹی انتخابات الیکشن کمیشن میں چیلنج دو الگ الگ درخواستیں دار کر دی گئیں درخواستیں محمود خان اور محمد مزمل کی جانب سے دار کی گئیں درخواست گزاروں کی پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن قلدم قرار دینے کی استعداد سائفر کیس میں بانیے پی ٹی آئی کی سزا کے خلاف اپیل پر سمات شیف جسٹس سلام آدھ ہائی کوٹ آمیر پاروک نے ریمارکس دیئے یہ سپیشل قانون ہے اور آپ نے ہماری معاونت کرنی ہے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے ریمارکس دیئے یہ کوئی عام ایف آئی آر نہیں اپنی نویت کا پہلا کیس ہے ہم اتنی آسانی سے آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے الیکشن کمیشن کا سینیٹ انتخابات تین اپریل کو کرانے کا فیصلہ اور تالیس نشستوں کے لیے رائے شماری کا شیڈول تیار سندھ اور پنجاب سے بارہ بارہ اسلام آباد کے دو سینیٹرز کا انتخاب ہوگا قیبر پختن خواہر بلوچستان کی گیارہ گیارہ سیٹو پر چنا ہوگا پرین قومی اور چاروں صبائی اسمبلیوں میں ہوگی ایوان عبالہ کے باون اراکین گیارہ مارچ کو اپنی مدت پوری کر کے ریٹائر ہو جائیں گے پچیسویں آئینی ترمین کے تحت سابق پاٹا کے چار سینیٹ نشستوں پر انتخاب نہیں ہوگا صدارتی الیکشن کے لیے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری حکومتی اتحاد کے آصف علی زرداری اور سنی اتحاد کاؤنسل کے محمود خان اچکزائی میں ون ٹو ون مقابلہ ہوگا الیکشن کمیشن نے آزاد امیدوار عبدالکدوس اسغر علی مبارک سرفراز قریشی اور دیگر کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیئے تحریک انصاف وفد کی صدارتی امیدوار محمود خان اچکزائی سے ملاقات حمایت حاصل کرنے کے لیے چھوٹی جماعتوں سے رابطوں پر اتفاق بلوشستان نیشنل پارٹی کا محمود خان اچکزائی کی حمایت کا اعلان پیپلز پارٹی کیرسن کاوینہ کی تشکیل کے لیے بڑی بیٹھا مرکزی قیادت اور وزرعالہ مراد علی شاہ کے ناموں پر مشابرت پہلے مرحلے میں ایک خاتون سمیت آٹھ سے دس وزرع لینے کا فیصلہ ناصر حسین شاہ شرجیلی نام نیمن زیعودین اور سردان محمد بخش کا نام فائنل سعید غنی جام خانچورو گیان چند حسرانی کے ناموں کی منظوری کرا شوکت راجپر اور منظور بسان کابینہ کا حصہ ہوں گے قیادت نے وزرع کے محکموں کی بھی منظوری دے دی خیبر پختون خواہ کابینہ کے لیے نام فائنل وزیرعالہ خیبر پختون خواہ علی امین گنڈا پور کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں ناموں پر مشابرت بانی پی ٹی آئی نے منظوری دے دی ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے سات نام شامل کرنے کے لیے دیے نگران ناموں کا دیگر ناموں کا اختیار علی امین گنڈا پور کو تفویز کر دیا ابتدائی طور پر دس وزرات تین مشیر اور تین معاون خصوصی کا اعلان کیا جائے گا قاسم علی شاہ خلیق الرحمان زاہر شاہ طورو کے نام کابینہ میں شامل ملچستان کابینہ کے لیے مشاورت کا سلطہ زاری پہلے برحلے میں دس سے زائد علاقین اسم لی کو کابینہ میں شامل کیے جانے کا امکان کابینہ اور اہاں محکموں کا بڑا حصہ نون لیگ کو ملنے کی توقع باپ اور اے ان پی بھی کابینہ میں شمولیت کے قاہش مند زراہ کے مطابق کابینہ میں چودہ وزیر اور پانچ مشیر شامل کیے جا سکتے ہیں نواب چنگیز مری سادق امرانی میر زہور بلیدی اسپن یارکاکڑ اور دیگر کے نام زیر خور الیکشن کمیشن الیکشن ایکٹ کی پابندی کرنے میں ناکام عام انتخابات کے 26 دن بعد فارم 45 ویب سائٹ پر جاری کر دیئے چاروں صوبائی اور قومی اسمبلی کے حلقوں کے فارم 45, 46, 47, 49 جاری قانون کے مطابق الیکشن کمیشن 14 دن کے اندر فارم 45 کو ویب سائٹ پر جاری کرنے کا پابند ہوگا پنجاب میں اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت ایک لاگ گھروں کی تعمیر کا منصوبہ وزرعالہ مریم نواز کا چھ ہفتوں میں موڈل گھر تیار کرنے کا حکم ڈاؤن پیمنٹ اور مہانہ کسٹ کم سے کم رکھنے کی ہدایت ہر ظلہ میں تین ہزار سے زائد گھر بنائے جائیں گے مریم نواز کا کہنا ہے کہ غریب کو چھت مہیا کرنے کا وعدہ پورا کریں گے کم آمدن والے بے گھر افراد کو بنے بنائے گھر دیے جائیں گے وزرعالہ پنجاب کا گوجرہ میں چار مزوروں کے جھلسنے کے واقعے کا نوٹس ریپورٹ طلب کر لی یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان ریلیف پاکچ کا آغاز انیس اشیاء ضروریہ سستے داموں دستیاب سبسیڈی کے تحت دس کلو آٹے کا تھیلہ چھ سو اڑتالیس روپے میں فروخت گھی کی ریایتی قیمت تین سو پینسٹ اور چینی ایک سو نو روپے کلو مقرر چاول پردنی تیل دال چنہ پر پچیس روپے کلو ریایت خجور اور بیسن پر پچاس روپے اور چائے کی پتی پر سو روپے کلو ریلیف بینظیر انکم سپورٹ میں ریجسٹرڈ افراد کو مہانہ بیس کلو آٹا پانچ کلو چینی پانچ کلو گھی اور تین کلو چاول ملیں گے امدادی سکیم چاند رات تک جاری رہے گی پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر جنوری میں قرصوں میں تین سو چیالیس ارب روپے کمی ریکارڈ سٹیٹ بینک کے مطابق قرضوں کا مجموعی حجم چونسٹھ ہزار آٹھ سو بیالیس ارب روپے پر آ گیا